موسیٰ کلام کرتے ہوئے نہ پاسکے جس موسیٰ کلام کرتے ہوئے میرے نبی سے ملا وہ سلام کرتے ہوئے میرے نبی سے ملا وہ سلام کرتے ہوئے خدا نے پیشے نظر نور موسیٰ سلحان خدا خدا نے پیشے نظر نور موسیٰ رکھا بینائے آلم امکام پہ کام کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ملتے ہیں موسیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں محمد tested چاہتے ہیں اور آخر سے نات پاکہ پیش کروں کہ ترے حبیب پہ پہنچے تو لطف آ جائے ترے حبیب پہ پہنچے تو لطف آ جائے سفر حیات کا ہم اخت تام کرتے ہوئے سفر حیات کا ہم اخت تام کرتے ہوئے سبحان اللہ خدا کی حمد رسول خدا کی نات جلیل سبحان اللہ خدا کی حمد رسول خدا کی نات جلیل یہی ہو ورد زبان صبح و شام کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی ہو ورد زبان صبح و شام کرتے ہوئے نہ پا سکے جس موسیٰ کلام کرتے ہوئے میرے نبی سے میرے نبی سے ملاو سلام کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَأَنتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدقاللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُلُهُ النَّبِيُ الْأَمِنُ الْكَرِيمُ وَنَا نَوَلَا تَحْذَنُوا وَآنتُمْ مِنِشَاہِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَلْحَنْدُلِلَّهِ رَبِّلْعَالَبِينَ بارگاہ اے رسالت وَالے رسالت میں ایک بار باوازہ بلند درود پاک کا نظر آنا پیش فرمائیں باوازہ بلند قلے دو دکنی دوان میں زر سے پڑھو الحمدللہ کم ہو گئے تیس سال ہو گئے اس مقام پر تقریر کرتے ہوئے بچے جوان ہو گئے جوان بڑے ہو گئے اور میں بھی بہتر ہوں پہ بڑا ہو گیا لیکن قابل مبارک بات ہے یہ بستی کے لوگ یہ چاہے ہیں نہ چاہے مگر فائدے بہت اٹھا لئے ہاتھ سے تیس سال پہلے اللہ غریقِ رحمت کرے عیسیٰ کو اور ان کے یہ پورے ساتھی پورے رفقہ یہ جنسہ کا سٹارٹ لیے تھے کوشش کرے تھے جب میں یہاں جلسے کے لئے آیا تو ٹین کے گھر آتے یہ پورے پورے ایس و سٹاس اور ٹین کے گھر آتے اب یہ بھگلے والوں کو شکر آدھا کرنا چاہیے کہ نبی کے ذکر کے سطحے میں آج بھگلے کھڑے ہوئے ہیں بہت فائدے اٹھائیں گے مہلے والے اور انشاءاللہ اٹھائیں گے جس قدر میرے آقا کے جشن میں یہ دل کھول کے خرش کریں گے اسی طریقے سے اللہ ان کو نوازتا رہے گا سبحان اللہ تھوڑی سی آج کی ڈرائی گفتگو ہوگی خوش پھر انشاءاللہ اس کے بعد جس جس کا بولے کس مارٹم کر دوں گا پہلے حدیث جماعت اسلامی تبلیغی ان کا بھی کچھا کٹھا کھول نہیں ہے یہ موقع ایسا ہے کہ الحمدللہ سال بھر کا انجیکشن دے دیتا ہوں میں آپ لوگ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ میڈیکل سائنس بھی بڑی ترقی کر گئی ہے اگر کوئی زخم لگے مار لگے چوٹ لگے تو فوراں گھر والے بولتے ہیں سمجھتا لوگ بولتے ہیں کہ بھائی انٹی ٹیٹینس انجیکشن لے لو اب اس کو ٹیٹینس ٹیٹینس بولتے ہیں وہ انٹی ٹیٹینس ہے وہ ٹیٹینس انجیکشن لے لو آپ مشورے پہ حمل کریں ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیٹینس انجیکشن لے لیے پھر پندرہ دن مہینے پر کے پاس پھر مار لگا تو خیال آیا کہ بھائی مار لگتے ٹیٹینس لےنا تو پھر ڈاکٹر کے پاس مہلے میں پہنچے ڈاکٹرہ درہ میرے کو مار لگا ایک سال تک پھر انجیکشن کی ضرورت نہیں تو یہ میلا دن نبی کے جلسے میں میں ایسے انجیکشن دے رہتا ہوں پس سال بھر تک کسی قسم کا بھی زہریلا عقیدہ جو ہے مقامی ہو چاہے امپورٹیٹ ہو چاہے چھتہ وزار سے آئے چاہے سعیدہ بات سے آئے چاہے ملدہ پرلی سے آئے چاہے قطر سے آئے چاہے سعودی عرب سے آئے خدا کی قسم یہ بہاوت دین نگر کیا نام ہے اس کا بولیے یہ مہلے کا نام کیوں نہیں بدلے میں حضرت رحمت اللہ صاحب سے پوچھا ابے جن کے قدم پڑوس میں رہتے ہیں حضرت بابا بہاوت دین صاحب اللہ رحمت اللہ اللہ علیہ تلاف کٹے پہ مزا رہے حضرت کے نام پہ یہ مہلہ بسایا گیا بہاوت دین نگر وہ بہاوت دین نگر جا کے بہاونی نگر بہاونی نگر رہنے والے سب مسلمان تو بھر بہاونی نگر کے کیا تعلق ہے آج سے اس کا نام بدل دو اس کا نام ہے بہاوت دین نگر ہم رہے گے دنیا میں بھی رہیں گے تو اللہ کے ولی کے ساتھ رہیں گے اور اپنے اس بہلے کی پہچان نہیں بنائیں گے تو ولی سے پہچان بنائیں گے تو میرے دوستو ہر ایک شکر من ہے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اور کچھ لوگ تو ڈھرے ہوئے ہیں کہ مد بولو بھائی کیا ہونے 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 لیکن میرے دوستو مسلمان ہمیشہ حوصلہ رکھتا ہے امید رکھتا ہے یہ مسائل اور مسائل سے گھبراتا نہیں ہے اور ہمیں تو حضرت سرکار سیدنا عبد المطلب کی وہ بات یاد ہے ہم اسی پر خائم ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بلادت سے پہلے حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا عام الفین اب مختلف روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ دس دن پہلے ایک روایت یہ ایک دو مہنے پہلے ایک روایت یہ ایک دس مہنے پہلے کابت اللہ شریف کو توڑنے کے لیے اب رہا بادشاہ یمن سے یمن میں کعبہ بنایا اور یہ کعبے کو توڑنے کے لیے آیا کابت اللہ شریف کو اب عرب والے کبھی ہاتھی کا لشکر نہیں دیکھے تھے ہاتھیوں میں بیٹھ کے آیا جھن کا جھن ہاتھیوں کی فوج لے کے مکہ میں داخل ہوا تو سارے مکہ کی آبادی پریشان ہو گئی کہ مخابلہ کریں تو کیسا کریں تو حضور کے دادا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دادا سیدنا عبد المطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے متولی تھے لوگ انہیں جا کے کہا کہ حضور اتنی بڑی فوج لے کر بادشاہ یمن کا آیا ہے کعبے کو توڑنے کے لیے ہم کیسے اس سے مقابلہ کریں اتنی فوج سے حضرت عبد المطلق نے کہا کہ لوگوں اپنی جانوں کو بچالو حفاظت کرلو جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ خود کرلے گا اب دنیا کا کوئی فیصلہ ہونے دو ان کو دے دو ان کو دے دو جب اللہ چاہے گا تو جس مقام پہ تھی پھر اس مقام پہ بن کے رہے گی شاہر ہم عمد نہیں آرتے ہیں اور ایک توجہ ہمارے نوجوانوں سے ماشاءاللہ نحمد اللہ قادری کے صاحب زادے کی تقریر سنا بہت میں دھمانے رہا تھا کہ مولانا عزیز اللہ قادری بول رہے انشاءاللہ خریب آ کے دیکھا تو چچا نہیں بھتیرے بول رہے اب عقیدے کی وہاں سنو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے دنیا بھی دنیا بھی حیثیت سے اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے کب کا ہے کب ولادت سے پہلے ایک روایت دس دن دو مہنے دس مہنے باران نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا یہ قصہ ہے بولو کب کا ہے تو دماغ میں اتار نہ چاہ رہا جو بولنا چاہ رہا وہ نکتے کو آپ کیج کرو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے ہے ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے حدیث رسول کہتی ہے نبی پیدا نہیں ہوئے اب قرآن کیا کہتا ہے اب قرآن پڑھو تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے اللہ نے یہ نہیں فرمائے کہ اے نبی آپ نے کیا نہیں سنا نہیں سنا نہیں علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا والحمد اللہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو دیکھ رہا تھا ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارا نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا دنیا کے حالات دیکھ رہا تھا حضرت آدم کا آنا دیکھ رہا تھا حضرت نو کی کشتی کا مندر دیکھ رہا تھا عبرہیم علیہ السلام کو آگ میں جھوکا جا رہا ہے دیکھ رہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھوڑی چل رہی ہے ہمارے نبی دیکھ رہے تھے تو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ سارے عالم کو نبی آنے سے پہلے دیکھ رہے تھے اب بہابیوں سے پوچھو جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو دیکھ رہے ہے دنیا کے جانے کے بعد دنیا کو دیکھے تو کون تے حیرت کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو اسلام کتنے جھٹکوں سے کتنے ہشکلوں سے گزرا اور کتنی مسائب سے گزرا آج آج تھنڈی چھاؤں میں کرسیوں پہ بیٹھ کر ذکر ولادت نبی سن رہے ہیں لیکن کبھی تم نے غور کیا کہ اسلام کے لئے اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی اللہ کے رسول نے کتنی مشقت کی جو ایمان اور اسلام ہم تک پہنچا یہ تھنڈی چھاؤں میں نہیں پہنچا یہ بڑی مشقت وں سے پہنچا اس میں اللہ کے رسول علیہ سلام کا خون لگا ہوا ہے تائف کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ سلام خدا کی توحید کا پرچم بلند کرنے کہے تو تائف کے شریر لونڈو نے میرے نبی پہ اتنا پتھراؤ کیا اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی علیہ سلام زخمی ہو گئے لہو دہان ہو گئے سیدنا حباب اکر صدیق رضی اللہ تعالی ساتھ تھے اللہ کے نبی کا یہ ہاتھ دیکھا تو رو پڑے اور حضور کو ایک مقام پہ لاکر بٹھا دیئے سرکار خون جاری ہے پہروں سے خون جاری ہے اب اللہ کے نبی کو سیدنا صدیق اکبر دلاسہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ادو علی المشرقین اب یہ مشرقوں کے لئے بدوا فرما دیجئے ان کی بروادی کے لئے دعا کر دیجئے ان کی ہلاکت کے لئے دعا کر دیجئے صدیق اکبر خلیف اول یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لئے بدوا کیجئے اور پہاڑوں کا فرشتہ ملک آکے حاضری دیا کہ یا نبی اللہ یہ قوم کے شریر بچے آپ کی شام میں گستاخی کرے ہیں یا ربی اللہ حکم دیجئے تائب کے پورے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ ان کی نسل میں ایک بچہ بھی باقی نہ رہے یہ سب ہلاک لما ربو سلام ارے میں تو رحمت بنا کر بھی جا گیا ہوں میں بدواؤں کے لئے نہیں پیدا کیا گیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال سبحان اللہ ایک پلت کے صدیق اکبر سے اور فرشتے سے کہنے لگے میرے آقا فرمایا کہ میں امی پر امید ہوں آج یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ کلم توحید پڑھ کر مسلمان ہوں گے اس میں میرے آقا علیہ صلی اللہ سلام کتنی مشقتیں اٹھائے شعب اربی تحلیق میں میرے نبی کو قید کیا گیا تین سال کتنے تین سال اصل اللہ کا سوشل بائیکارڈ کیا گیا اور حضور ادھے گھر والوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی میں غار میں پناہ لیے ہوئے تھے اور خدا کی ختم اس پہاڑ کی چوٹی کا غار کا مندر حضرت ابن عصاب رضی اللہ تعالی میں حضی نقل کرتے ہیں حضرت ابن عصاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ علی شیر خدا اور خاندان کے تمام فرق کے ساتھ پہاڑ میں قید ہیں اور حضور کے چچا حضور سیدہ ابو طالب رضی اللہ تعالی سرپرست نبی وہ بھی غار میں قید ہیں اب مندر دیکھئے جان شاری قربانی کہ اللہ کے نبی علیہ سلام ایک مقام پہ سوتے ہیں غار میں تو رات کی آدھی رات کے وقت حضرت ابو طالب اٹھتے ہیں اور اٹھ کہتے ہیں کہ محمد وہاں سے اٹھئے وہاں جا کے لیٹی ہے اللہ کے نبی وہاں سے اٹھتے ہیں وہاں جا کے لیٹے ہیں علی تم یہاں آکے لیٹو جہاں محمد لیٹے ہر روز آدھی رات کو اٹھتے ہیں کہ محمد یہاں سے اٹھو اخیل تم لیٹو جا فر تیار تم لیٹو ایک دن اللہ کے نبی نے کہا چچا جان کیا ہوتا ہے کہ میں جہاں لیٹتا ہوں آپ آدھی رات کو اٹھ کے مجھے اٹھا دیتے ہیں کبھی یہاں لیٹو کبھی وہاں لیٹو تو چچا جان سرکار ابو طالب کہتے ہیں کہ باتی جی غارت کے سراغوں سے یہود و نصارہ عیسائی تمہارے سونے کی جگہ کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ 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 تم کو یہ مرسان نہ پہنچانے آئے اس لیے میں تم کو ہٹا کے اپنے بیٹے علی کو سلا دیتا ہوں تا کہ اگر وہ قتل کے ارادے سے آئے تو تیرے بال میں دھکاوں میں دھکا بھی نہ لگے اور تو پر میرا بیٹا علی خوربان ہو جائے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت خطیب دکن شہزاد حضور غوث آزم اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ سلام دیل سال خجور کی گھٹلیاں گھر والے کھا کے پڑے آج تو سرکار کے بلاد میں مدر انڈیا کی بریانی تیار ہیں صبح کھیچ رہیں آج کھا کے پی کے آپ سرکار کا ذکر سن رہے ہیں لیکن خوربان جائے میرے نبی نے یہ اسلام پہنچانے کے لیے کتنی مشقت اور کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور خوربان جائے صحابہ کی وہ صیرت مقدسہ پر نبی کی تبلیغ میں صحابہ کی جانی ساری بھی تھی سبحان بولنا آسان ہے سننا آسان ہے میں بول کے نکل جاؤں گا آپ سن کے نکل جائیں گے لیکن پریکٹیکل جو چیز possible نہیں ہے ممکن نہیں ہے جو ناممکن تھی صحابہ نے وہ ممکن کر دکھا سبحان جنگ اہد میں میرے آقا علیہ سلام پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے صحابہ کے خدم اکھڑ گئے ایسا زور سے حملہ ہوا کہ سب تیتر ویتر ہو گئے اور حملہ کرنے والے خالد بن ولید دے اور اللہ کی شان دیکھو خالد بن ولید حملہ کرے جنگ اہد میں ناکامی ہوئی مگر اللہ کے پاس مقدر ہو چکا تھا جس کی وجہ سے جنگ میں محبوب کی فوج ناکام ہوئی ہے میں اسے ہی توفیق دوں گا اسلام کی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خالد جو نبی کی فوج پہ حملہ کرے اور صحابہ ناکام ہوگئے حد میں اللہ نے حضرت خالد بن ولی کو اسلام کی توفیق دی اور ایک مقام پہ ایسے آیا کہ اللہ کے نبی خالد کو تلوار چلاتے دیکھا تو فرمایا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ ہمارے فیصلہ ان کا فیصلہ اس کا فیصلہ اللہ کی ذات پر اگر تم کوئی چیز اپنے معاملات کو حوالے کر دو مجھے یہ بتاؤ ابرا باشا ہاتھی لے کے آیا تھا کیا لے آیا تھا دیکھے بھی کے علم میں تو دیکھے ہاتھی کو دیکھے کتنا طاقتور جانور ہے اب اللہ کی خضرت کو ہاتھی کے مقابلے میں اللہ نے ہاتھی کو نہیں بھیجا بھئی مقابلہ تو برابر کا ہوتا نا یہ تو بہا بہا دی نگر میں دنگل بھی ہوتا ہے پہلوان بھی ہے پہلوان یہ پہلوان یہ پہلوان اب پہلوانوں کی کشتی ہوئی تو پچاس کلو کا مقابلہ پچاس کلو سے ستر کلو کا مقابلہ ستر کلو سے ایسا کوئی مقابلہ تم نے دیکھا ہو ستر کلو کا سامنے پہلوان ہے پہلوان سامنے کھڑا ہے بھاگل ہوگے مقابلے میں برابر کی جوڑی ہو نا اب ہاتھی کا لشکر فوج لے کے آیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی کے جواب میں ہاتھی کو نہیں بیجا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب روزان اثر اور مغرب کے بیچ میں دیکھتے ہوں گے کہ پرندے اڑھتے ہیں بابی چھوٹے چھوٹے پریتے جھوٹ کے جھن جاتے ہیں میں بولا جاؤ گے دلی میں ایک بڑے بے تے ایک ساب بہت بڑے پندیت تے تو باقشی چل رہی تھی مدر انڈیا پہ بڑے گوش پہ بڑے گوش کھانا نہ کھانا اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے دھرم سے کیا تعلق ہے جی بولا انسان نے اللہ نے تین خسم تین ٹائپ تین مخلوق پیدا کیا ایک مخلوق وہ ہے جو گوش کھاتی اور ایک مخلوق وہ ہے جو بھانس کھاتی اور ایک مخلوق وہ ہے جو کائی کھاتی کنجال جنگل میں چلا تو معلوم ہوتا شیر آ رہا ہے اور لومڑی دیکھ چلی تو بتا جلتا کہ لومڑی دبک کے مکاری سے چل رہی لومڑی کو بولا ایسا چل شیر کو بولا اللہ رب و تعالی ہر ایک کا خالق ہے اور اس کا نیچر بھی اللہ ہی بناتا ہے تو میرے دوستو ابابین تو قیامت تک پیدا ہوں گے بھئی روز دیکھ رہے ہیں آپ شام میں دیکھو اثر کے وقت جھن کے جھن جاتے ہیں اللہ علیہ ہم نے ان پر ابابین کو بھیجا یہ بھیجا یہ ذہن میں رکھ لو اللہ فرمارا ہم نے ان پر ابابین کو بھیجا ان کے بھیجے میں نہیں آرہا اللہ بھیجا اور ایک کو بھیجا تھا نمرود کے وقت ایسا بڑا بھاشا پاگلوں کا امام تھا صبح دے جان تک لوگوں کو سجد کر رواتا تھا میں اللہ ہوں میں رب میں رب میں رب اللہ موقع دیا کر لے اللہ بے نیاز ہے اگر انہیں بول رہا میں اللہ ہوں تو اللہ کا کیا بگڑا ساری دنیا مر کے نماز پڑی تو اللہ کا بگڑا اللہ تو بے نیاز ہے کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے ایک عیدیز مجھ سے کہنے لگا اللہ کی نیاز کیوں نہیں کرتے یہ غوث پاک کی نیاز کرتے باروی کی نیاز کرتے خاجہ کی نیاز کرتے اللہ کی نیاز کیوں نہیں کرتے آپ لوگ شرد وغیر شرد بگرا اللہ بے نیاز ہے اللہ کی نیاز کون کرے اللہ بے نیاز ہے اللہ کی نیاز کون کرے جل غوث پاک کی نیاز کا طریقہ میں بتاتا ہوں کھانا پکائے سور فاتحہ پڑے خلو اللہ پڑے دنوز شریف پڑے اللہ سے بولے اے اللہ یہ قرآن میں نے جو پڑا ہے یہ قرآن میں نے جو پڑا ہے یہ کھانا جو حاضر ہے دوری شریف پڑا ہے اے اللہ اس کو تُو قبول کر کس کو بولے بولو بھئی اللہ چندہ دوڑی مانو چندہ مولانا نہیں ہوں تمہارے کوئی دماغ میں بٹانا چاہ رہا ہوں وہاں بھی بولتے اللہ اللہ بولو اللہ بولو اب فاتحہ میں تو اللہ بھی بول رہے فاتحہ تو ٹائریک اللہ سے ملاری کھانا بگائے کھانا بگا کے کہہ لے اللہ جو کچھ ہم نے کھانا بنایا ہے جو کچھ قرآن پڑا ہے اے اللہ تُو اس کو قبول کر کس کو بولے اللہ تعالی جوڑ دیں اللہ تُو بولے تُو قبول کر اور تیری بارگاہ میں قبول کر تیرے نبی محمد الرسول اللہ کو یہ درود کا یہ کھانے کا سواب عطا کر کس کو بولے تیرے نبی کے احساب کو عطا کر غوث العادم کو عطا کر ساری باتیں تم اللہ سے بولے غوث پاک کی گہرمی کر کے غوث پاک کو کچھ نہیں بولے جو خوش بولے غوث کے رب کو بولے عبدالخادر کو نہیں بولے خادر کو بولے تو فاتحہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریک اللہ سے ملاتی ہے سبحانہ اللہ جو چیز اللہ سے ملاتی وہ حرام کیسے ہو گئی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ابابیل کو بھیجا اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ اپنی خدای کا اعلان کر دیا جب نبی کی شان نے اس نے گستاقی کی تو اللہ نے کہا اب بہت ہو گیا اب تجھے معاف نہیں کروں گا تو اللہ نے کس کو بھیجایا نمرود کے مقابلے میں دوسرے باشا کو نہیں بھیجا دوسری فوج کو نہیں بھیجا اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹے سے مچھر کو بھی جائے آج بتات اللہ مچھر کیا ہوتا دوا کھانے کے دوا کھانے بھرے ہوئے ہیں ڈنگو چھیکن دنیا بڑے پیلوان تھے جانوں وہاں میں بیٹر ہیں میں گیا تو اے راہ لگو چلے آل آل سیر پر آئے اگر میں واپس آ رہا ہوں تو پیدوان کچھ شہر پائی پہ ڈال کے لے جا رہے ہیں ایسا بڑا تکڑا شہر پائی جوکنے کو آرہی لے ہوا ہسپیٹل کو فرا ہسپیٹل لے اس پہ لے کے جا رہے ہیں